اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹیس اور عوام کے ساتھ میں حفظ علی یوبی ناظرین اس سے پہلے کہ ہم نے گفتگو کا آغاز کریں مہارین سوال اس کیا کہتے ہیں ان کی رائے جانتے ہیں جو مجودہ دو چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ جو امپورٹرز حضرات ہیں ان کے لئے بہت پرابلم اس پر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ امپورٹ کرتے ہیں اس پہ ویلو ڈیشن ٹیکس بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ سیل ٹیکس میں ان کو ایڈ بی جو سیکشن ہے وہ بھی ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے اس طرح جو امپورٹ پہ وہ جو امپورٹ کریں گے اس پہ اپنی وہ امپورٹ پہ جو آپ کی ریٹیل پرائز ہے وہ مینشن کرنا اسی طرح کی مسائلز میں وہ پرابلموٹر اُلجا ہوا ہے کہ وہ امپورٹ کر کے ریجسٹرڈ پارٹی کو ڈونڈے جب جبکہ جو ہے پارٹی ریجسٹرڈ نہیں ہوتی تو اس طرح کی امپورٹرز جو آپ ڈسکریج ہو گیا ہے اس طرح کی کنڈیشن سے کہ سی این ایسی لازمی ہونا چاہیے تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی شرائط ہوتی ہیں جو ان فورس کی گئی ہیں اس کی لئے گریجولی کرنا چاہیے ان کو ایک دم سے جو چیزیں ساری ایڈ ہوتی ہیں اس سے ہوت موٹر جو ہمارا ایک بڑا اہم رکن جو بڑا ٹیکس ادا کرتا ہے ایڈ سوڈ ڈکشن ہوتی ہے ان کو بڑے مسائل ترپیش ہو رہے ہیں اور جو ایمپورٹ شیعہ آ رہی ہیں کچھ پہ تو انہوں نے آئیٹموں میں بین کر دیا ہے ان کی ایمپورٹ بند کر دی گئی ہے اور جو لوکل جو سمائے کر رہے ہیں ان کی جو ہے وہ بلینک ملنگ چل رہی ہے ان کی جو وہ پرائزز کو سپیکولیشن کرتے ہیں اور پرائزز کو ہٹ کر دیتے ہیں آپ دیکھ لیں یہ چینی کا بہر بہران ہے آٹے کا بہران ہے وہ جا یہ ہے کہ ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے وہ اس قدر جو ہے وہ زہیرہ دوزی کر کے اپنی پریزز کو اپ کرتی ہیں کہ جو ایمپورٹرز ہیں یہ دوسرے جو انڈسٹریز ہیں وہ ختم سے ختم ہو جائیں ایکسپورٹ بھی ہماری پبینہ ہونے کے برابر ہوگی ہے تو میں سمجھتا ہوں جگہ اگر ہم اپنی ایمپورٹ کو منیوائز کریں لیکن ایکسپورٹ کو بھی بڑھائیں اگر ہم نے ریزر مبادلہ کو بڑھانا ہے اگر ہم نے اپ پاکستان میں آنا ضروری ہیں جیسے گاڑییں ہیں گاڑییں ایمپورٹ کرنا ہر پاکستانی کا رائے ٹاکر میں چاہے تو اسی ایمپورٹڈ گاڑی چاہے تو وہ لے سکے اب لوکل انڈسٹریوں نے اپنی پریزز گاڑیوں کی آپ کر دیئے تو یہ ہونا چاہیے کہ جو چیزیں ایمپورٹڈ ہو سکتی ہیں اس کے لیے فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے تاکہ ایمپورٹرز ہمارا ایک میجر حصہ ایمپورٹرز یہاں پر بزنس کر رہے ہیں وہ جو چی پر بزنس کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسی کیمیکلز ہیں ایسے انسٹرومنٹس ہیں جو ہمارے موٹل انڈسٹری میں استعمال ہوتے ہیں اگر ہم ان کو مہنگا کر دیں گے فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے تو ہماری جو ہمارا انفلیشن رہے وہ ریٹ بڑھتا جائے گا ایمپورٹرز بسکر جو ہوگا ایمپورٹرز کم ہوگی تو وہ اشیا نایاب ہو جائیں گی ان کی پریزز اب ہو جائیں گی جس کی ویسے جو ہمارا انفلیشن مزید بڑھتا جائ ہی ہے مارا بزنس کرنی کا حصہ ہے اگر وہ فیسلیٹیٹ نہیں ہوگا فینلی پولیسیز نہیں ہوگی تو اس طرح جو ہے وہ انڈسٹریز ہمارے ملک میں نہیں لگیں گی اور اس طرح ان پورٹرز کو روک کر اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا زندر مقباطلہ بڑھ رہا ہے تو اس طرح ان کے ریکارڈ سے میں سمجھتا ہوں کہ مارے بزنس کرنی کو نقصان ہو رہا ہے